بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکٹیو انفینیٹی کی بجائے پیسیو انفینیٹی کو استعمال کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے اگر آپ میرے پرانی یوزر ہیں تو اب اکیلین میرے چینل کو سبسکراب کر چکے ہوں گے لیکن اگر آپ نئی یوزر ہیں تو میں گزارش کروں ہوں کہ آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور دیکھنے کے بعد اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکراب کیجئے اور سبسکراب کرنے کے بعد جو بیل کا آئیکن ہے اس طرح بھی کلک کیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے فرنس سلتے ہیں ہم لوگ آج کی اپنا ٹاپک کے طرف تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے آج کی یوزر کی ڈیفینیشن کیا ہے فرنس وانڈ سمبڈی کے بعد پیسیو انفینیٹیو کو ایک شخص کی کسی دوسرے شخص پر کچھ کروانے کی خواہش کے اظہار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو فرنس کیا ہے ڈیفینیشن ہماری کہ وانڈ سمبڈی کے بعد پیسیو انفینیٹیو کو ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں کہ جب ایک شخص کی خواہش ہو کسی دوسرے شخص پر کچھ کروانے کی فرنس ایکٹیو انفینیٹیو جہاں ہم نے پڑھا تھا وہاں پر آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ جب ایک شخص کی خواہش ہو کہ دوسرا شخص کچھ کرے یعنی ایک شخص کی کسی دوسرے شخص کے لیے خواہش ہو کہ دوسرا شخص کچھ کرے تو پھر ہم وانڈ سمبڈی کے بعد انفینیٹیو استعمال کر رہے تھے پچھلی ویڈیو میں جیسا کہ ہم نے تفصیل سے ڈسکرس کیا تھا لیکن اب تھوڑی سی سٹویشن چینج ہو گئی ہے اب ایک شخص کی خواہش ہے کہ ایک دوسرے شخص پر کچھ کام کیا جائے یعنی وہ دوسرے شخص کچھ کام کرے نہیں بلکہ کام الٹا اس دوسرے شخص پر کیا جائے تو جب ایک شخص کی کسی دوسرے شخص پر کچھ کروانے کی خواہش ہو فرینڈ تو پھر ہم وانڈ سمبڈی کے ساتھ پیسیو انفینیٹیو کو استعمال کرتے ہیں جیسا کہ سینٹنس نیبر ون میں دیکھئے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو گرفتار کر لیا جائے میں چاہتا ہوں کہ ایک شخص سے جو بات کر رہا ہے وہ اپنے سامنے کھڑے کسی شخص کے بارے میں کہہ رہا ہے اس سے کہہ رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یعنی میری خواہش ہے کیا خواہش ہے کہ آپ کو گرفتار کر لی جائے یعنی آپ پر ایک کام کیا جائے میری خواہش یہ ہے کہ آپ کوئی کام نہ کریں بلکہ آپ پر ایک کام کیا جائے کیا کام کیا جائے کہ آپ پر گرفتار کرنے کا کام کیا جائے تو جب ایک شخص کی کسی دوسرے شخص کے لیے یہ خواہش ہو کہ وہ کام نہ کرے بلکہ کام اُلتا اسی پر کیا جائے تو فرنٹ پھر یہ سٹرکچر ہم استعمال کرتے ہیں دوسرا دیکھئے وہ چاہتی تھی کہ اس کے شعور کی عزت کی جائے ایک لڑکی ہے جس کے شعور جو ہے وہ ان کی حرکت اچھی نہیں اور کوئی ان کی عزت نہیں کرتا ہے تو اب اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ بھائی وہ اس کی خواہش کیا تھی وہ چاہتی تھی اس کی خواہش تھی کیا خواہش تھی اپنے شعور کے لئے کوئی خواہش تھی وہ چاہتی تھی کہ اس کے شعور پر ایک کام کیا جائے یہ نہیں چاہتی تھی وہ کہ اس کا شعور کوئی کام کرے وہ چاہتی تھی کہ اس کے شعور پر ایک کام کیا جائے کیا کام کیا جائے کہ دوسرے لوگ ان کی عزت کریں تو جب ایک شخص کی ایک شخص کی فرنٹ کسی دوسرے شخص کے لئے یہ خواہش ہو دوسرے شخص کے لئے خواہش ہو کہ اس پر کوئی کام کیا جائے کون سے کام کہہ جائیں عزت کرنے کا جب ایک شخص کی کسی دوسرے شخص پر کچھ کروانے کی خواہش ہو تو فرنٹ پھر ہم وانٹ سمبڈی پلس جو پیسے انفرنٹو استعمال کرتے ہیں یعنی کہ میں چاہتا ہوں میری خواہش ہے کس کے لیے فرنٹ آپ کے لیے کہ آپ پر ایک کام کہہ جائے آپ کام نہ کریں آپ پر ایک کام کہہ جائے کیا کام کہہ جائے کہ آپ کو گرفتار کر لیا جائے کیا دیکھا فہم لیں کہ جب ایک شخص کی کسی دوسرے شخص پر کچھ کام کروانے کی خواہش ہو فرنٹ تو تب ہم استعمال کرتے ہیں وانٹ سمبڈی کے بعد پیسیو انفرنٹو تو دیکھتے ہیں ہم لوگ ذرا کہ کس طرح سے اس کو انفرنٹ کریں گے پہلے فارمولہ دیکھئے ساسے پیلے سبجٹ جیسے کہ پچھلی ویڈیو ہم ڈسکس کر چکے ہیں ساسے پیلے سبجٹ آتا ہے اور سبجٹ آتا ہے وانٹ اور یہ بھی ہم نے انڈیفنٹ کے اصول پر بنتا ہے یہ سبجٹ ہے اور یہ انڈیفنٹ کا مین ورب ہے اس کے بعد فرنٹ ہم لوگ لگاتے ہیں آبجٹ آج آبجٹ کون ہوتا ہے آبجٹ وہ شخص ہوتا ہے کہ جس پر کوئی کام ہم کروانا چاہتے ہیں پیچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آبجٹ کون ہوتا ہے وہ شخص کہ جس سے ہماری خواہش ہو کہ وہ کوئی کام کرے لیکن یہاں چونکہ ہم اس سے کام نہیں کروانا چاہتے ہیں اس پر کام کروانا چاہتے ہیں تو آبجٹ وہی رہے گا پیچھلی ویڈیو میں یہ تھا پیچھلے سٹرکچر میں یہ تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ وہ کام کرے وہ ایکٹیو ہو اور اب ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایکٹیو نہ ہو وہ بیٹھا رہے اس پر الٹا کام کیا جائے تو اب آبجٹ تو سبجٹ کون ہوگا فرنٹ جس کی خواہش ہوگی میں چاہتا ہوں تو میں سبجٹ ہوگیا وہ چاہتے ہیں تو وہ سبجٹ ہوگیا جو چاہتا ہے وہ سبجٹ ہے اس کے بعد چاہنا چاہنے گی لیچ وانٹ ہوگئے فرنٹ ٹیس کے حساب سے ہم استعمال کریں گے اس کو تو اس کے بعد اوبجٹ اوبجٹ کون ہوگا جس پر ہم کام کروانا چاہتے ہیں یعنی سبجٹ جس پر کام کروانا چاہے گا وہ اوبجٹ ہوگا میں آپ پر کام کروانا چاہتا ہوں آپ اوبجٹ ہوگا آپ مجھ پر کام کروانا چاہیں گے تو میں اوبجٹ ہو جاؤں گا علی عمران پر کام کروانا چاہتا ہے تو عمران اوبجٹ ہو جاگا تو جس پر کام کروانا چاہیں گے وہ اوبجٹ ہو جاگا میں چاہتا ہوں کہ آپ تو آپ کو گرفتار کر لیا جائے تو آپ پر کام کروانا چاہ رہا ہوں آپ اوبجٹ ہو گئے تو اوبجٹ آئے گا اوبجٹ کے بعد ہم آخر میں لگا دیں گے پیسیو انفریٹیو پیسیو انفریٹیو میں کیا گا جو کام ہم کروانا چاہتے ہیں کیا کروانا چاہتے ہیں گرفتار کرنے کا اس کو پیسیو انفیNT Matti میں بیان کر دیں گے کیا کام کروانے چاہتے ہیں عزت کرنے کا عزت کرنے کو پیسیو انفیNT prime میں بیان کر دیں گے پیسیو انفینتیب کا فارمولا سیمبل ایکٹیو انفینتیب کا فارمولا ہوتا ہے 2 پلاس漟ور کی فرسٹ around 2 پلاس if word کی فرس ٹارم اور پیسیو انفینتیب کیا ہوتا ہے 2 پلاس b پھر которых کلح فارم ہو جائے کیونکہ پیسے میں آپ جانتے ہیں کہ جو ہوتا ہے work ہم раз güniße ہمرے بی لگا دیا جہاں تو تو کہ ہم نے بی لگا دیا اور verb کو تعالی خورت میں آہِ یہ ہو گیا پیسے یسابھا رہا کرتے ہیں مگر وہ کو اور ہم کردے گا جہاں تکراتے میں چاہتا ہوں میں میں چاہتا ہوں میں سبجٹ ہوگیا جو چاہتا ہے وہ سبجٹ ہوتا ہے میں چاہتا ہوں اے اس کے بعد چاہنا want زہر سی بات ہے present کی بات ہو رہی ہے I want اچھا جی اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد object جس پر ہم کام کروانا چاہتے ہیں جس پر ہم چاہتے ہیں کیونکہ کام کیا جائے وہ object ہوگا میں چاہتا ہوں کہ آپ کو گرفتار کیا جائے آپ پر کام کروانا چاہ رہا ہوں تو آپ ہو گئے object آپ کی انگلیش you اور you کا object ہوں بھی you ہوتا ہے I want you اس کے بعد object آگیا جو کام میں کروانا چاہتا ہوں آپ پر اس کو passive infinitive میں بیان کر دیں کیا کروانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کیا کیا جائے گرفتار کر لیا جائے گرفتار کر دیں گے انگلیش فرینٹ ہمیں اس کا infinitive بنانا ہے to arrest ہمیں passive infinitive کر دینا ہے to be arrested to be arrested to be arrested یہ ہو گیا to be arrested third form ہو گئی I want you to be میں چاہتا ہوں کہ آپ کو گرفتار کر دیے جائے اور اگر آپ ایجنٹ یا دول لگانا چاہے تو لگا سکتے ہیں I want I want you spelling سے ہی کرتے ہیں I want you to be arrested sentence ہمارا یہاں پر ختم ہو گیا دوسرے sentence کو دیکھتے ہیں وہ چاہتی تھی کہ اس کے شہر کی عزت کی جائے وہ چاہتی تھی وہ چاہتی تھی وہ لڑکی چاہتی تھی وہ subject ہو گئی friends سب سے پھلے she ہم subject لکھتے ہیں she پھر want sentence کے ساب سے past کی بات ہو رہی ہے تو want کی پاس فرم ہو جائے گی wanted she wanted she wanted اب object object وہ ہو گا جس پر کام کروانا چاہے گا subject کس پر کام کروانا چاہتی تھی وہ وہ چاہتی تھی کہ اس کے شہر پر ایک کام کیا جائے کونسا کام کیا جائے عزت کی جائے تو اس کا شہر یہ ہو گیا object اس کا شہر کیا انگلیش ہو جائے گی friends کی she wanted her husband she wanted her husband تو friend یہ ہو گیا اس کا object subject اور یہ object ہو گئی اب کیا کام کروانا چاہتی تھی اس پر وہ عزت کرنے کا عزت کرنا عزت کے انگلش to respect infertive ہو گیا to respect لیکن ہمیں چاہیے passive infertive کیونکہ ہم اس کو یہ نہیں چاہتے کہ یہ کیسے عزت کریں یہ بھلے نہ کریں لیکن اس کی عزت کی جائے تو پیسے infertive to respect تو پیسے ہو جائے گا to be respected to be respected to be اور پھر جو ورم بھر اس کے ہم ثرڈ فرم کر دیں گے تو یہ passive infertive ہو جائے گا to be respected she wanted her husband نیکھے لگتے ہی ہم لوگ to be respected she wanted her husband to be respected وہ چاہتی تھی کہ اس کے husband کی عزت کی جائے تو فرنس ہم نے آج کی usage میں سمجھا کہ کس طریقے سے جب ایک شخص کسی دوسرے شخص پر کچھ کام کروانے کی خواہش رکھتا ہو تو اس structure کو ہم لوگ انگلیش میں بیان کریں گے امید کہتا ہوں کہ یہ structure آپ کو سمجھنے آگیا ہوگا اور ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو لائک کیجئے اور لائک کرنے کے بعد شیئر کیجئے اپنے فرنس میں فیملی کے ساتھ اور سبسکرائب آپ ضرور کریں گے سبسکرائب کرنے کے بعد جو بیل کا آئیکن اس پر بھی کلک کیجئے تاکہ میں جب بھی نئے ویڈیو اپلوڈ کرنوں تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن بھی ملتا رہے اور فرنس اگر ویڈیو پسند نہ آئی ہو تو کمیٹ سے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو پسند کیوں نہیں آئی تاکہ جہاں پر کمزوری ہو جہاں پر اپنی ویڈیو کو امپروف کروں پھر ملاقات اگر ویڈیو میں اگر ویڈیو میں اگر ویڈیو میں اگر ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے سرون خرطہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ